اسلام علیکم فرینڈز می نیمی زہتشام اور آپ دیکھ رہے ہیں مائیوٹو بلوگر یوٹیوب چینلل فرینڈز آج کی سیڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی فوڈوز گوگل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر گوگل سرچ میں شو کروا سکتے ہیں تو فرینڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی شروع کیسٹ ہے اگر آپ نے بھی تک ہمارا مائیوٹو بلوگر یوٹیوب چینل سبسکائر نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریڈکل کا بٹن نظر آرہا ہے اس پر کلک کر کے سبسائے کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو زور دوائیے تا کہ آپ کو ہمارے ہر نئے ویڈیو جان کر مل سکے سب سے پہلے اس کے علاوہ فرینڈ یہاں سے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اگر آپ کو مسئلہ پیش آرہا ہے تو آپ نیچے مجھے کمنٹ بوکس میں لکھے پوچھ سکتے ہیں تو چلیئے فرینڈ شروع کرتے ہیں مثال کے طور پر فرینڈز ہم گوگل پہ جاتے ہیں اور جہاں پہ میرا نیم ٹائپ کر کے چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ میری فوٹو جہاں وہ گوگل پہ شو ہوتی ہیں یا پھر نہیں تو چلیئے فرینڈز نیم ٹائپ کرنے کے بعد فرینڈز سمپلی میں نے اپنے کی بورد کی مدد سے انٹر کا برنٹ پیس کیا اور اس کے بعد فرینڈز تو جہاں دیکھیں فرینڈز پہلے تو سب سے پہلا جو پیج ہے مارے پاس اس پہ میری ایک فوٹو جہاں وہ نظر آ رہی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز ہم ادھر چلتے ہیں امجز پہ کیونکہ امجز پہ سب سے زیادہ ریزلٹ ہوتے ہیں امجز لیٹڈ تو جہاں دیکھیں فرینڈز وہ ہی فوٹو دوبارہ ادھر جب وہ ہمیں شو ہو رہی ہے اس کے بعد ہم ادھر نیجے چلتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور میری فوٹو جہاں وہ ادھر نظر آ رہی ہے تو فرینڈز یہاں پہ سوال مارا بنتا ہے کہ یہ فوٹو اصل میں آ کہاں سے رہی ہیں تو فرینڈز اصل میں فرینڈز گوگل ایک سرچ انجن ہے اس پہ آپ فوٹو جہاں وہ اپلوڈ نہیں کرتے تو سوال یہ بنتا ہے کہ گوگل یہ فوٹو کہاں سے لے کے آتا ہے گوگل یہ فوٹو فرینڈز دوسری ویب سائٹ سوشل میڈیا ویب سائٹ اور آپ کی اپنی پرسنل ویب سائٹ سے یہ فوٹو جو ہے اٹھا کے لے کے آتا ہے یہ دیکھئے فرینڈز ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھئے ادھر ہمیں ایک لنک مل رہا ہے pk.linkedin.com یعنی کہ یہ والی فوٹو جہاں وہ لنک ڈین سے آ رہی ہے اس کے علاوہ فرینڈز یہ دیکھئے یہ jobs.pk اور اسی طرح facebook, twitter, google, instagram اور دوسری سوشل میڈیا ویب سائٹ سے یہ فوٹو جہاں وہ آتی ہیں تو چلیے فرینڈز میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی فوٹو کی ایسیو کیسے کرنی ہے یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ ایک امیجا ہے میں اس کی ایک کوپی بنا لیتا ہوں کوپی بنانے کے بعد اسے جو دوبارہ پیسٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ والی ہمارے پاس فوٹو آگی تو فرینڈز آپ نے اس پر رائٹی کلک کر کے اس کی پروپرٹی پر جانا ہے پروپرٹی پر جانے کے بعد فرینڈز آپ نے سب سے پہلے تو اپنی فوٹو کو ایسیو رینیم کرنا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ بائی ڈفال جو ہمارا کیمرہ ہے اسی کا ٹائٹل یہ دیا ہوا ہے ہم اسے چینج کریں گے تو میں جہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں ایک بات فرینڈز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کا نام دو یا تین ورڈز پر مجتمع ہے تو سینٹر میں آپ نے کبھی سپیس نہیں ڈالنی یہاں پہ یوز کرنا ہے آپ نے ڈیش کا اس کے بعد فرینڈز میں ادھر ڈال لیتا ہوں احتیام محمد اور سمپلی فرینڈز آپ نے جانا ہے ادھر تھرڈ ٹائپ یہ آپ کو دوسرا ٹائپ ملے گا سیکیورٹی کا اس کے بعد ایک اور ٹائپ ملے گا ڈیٹیل کا تو فرینڈز آپ نے سمپلی ڈیٹیل والے ٹائپ پہ کلک کر دینا ہے اور سب سے پہلے فرینڈز آپ نے ادھر ڈسکرپشن کے ٹائپ میں ٹائٹل پہ آپ نے وہ ہی نیم ڈالنا ہے اور اس کے بعد فرینڈز ان میں سے آپ نے ریٹنگ جو ہے وہ فائیو سٹار کر دینا ہے اور سبجیکٹ کی جگہ پہ بھی آپ نے اپنا وہ ہی نیم جو وہ ٹائپ کر دینا ہے اور پھر فرینڈز نیچے آپ کو ٹائپ ملیں گے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسی سے سرچ انجن جو وہ آپ کی فوٹوز کو اپٹیمائز کرتے ہیں تو فرینڈز یہاں پہ آپ نے اپنے نام کو اکیلا اکیلا اور اکٹھا کر کے ٹائپ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم جو وہ اکٹھا ٹائپ کر لیتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے امجز کے کی ورڈ ہیں تو فرینڈز کی ورڈ کو آپ نے اکیلے بھی اور اکٹھے ٹائپ کرنا ہے تو یہ سب سے پہلے تو میں نے اکٹھا اپنا نام ٹائپ کر لیا اس کے بعد فرینڈز آپ نے یوز کرنا ہے کومے کا اور پھر ڈالنا ہے ادھر احتشام آپ نے اپنا نیم جو وہ ہی ڈالنا ہے اور اس کے بعد پھر فرینڈز میں نے کومہ ڈالا اور پھر ادھر جا وہ محمد ڈال دیا اس کے بعد فرینڈز آتھر ہے آتھر آپ نے اپنا ہی نیم جو وہ ڈائل کرنا ہے کیونکہ آپ نے ہی یہ فوٹو جا وہ بنائی ہے اس کے بعد فرینڈز پروگرام نیم کو اسی طرح رہنے دیجئے اور یہ جو ڈیٹ ایکوائر ہے اسی بھی ایسی رہنے دیجئے کوپی رائٹڈ یہ آپ کا ایمجز ہو سکتا ہے بہرحال اسے ایسے ہی خالی چھوڑ دیجئے اور سیمپلی فرینڈز اس سے زیادہ کوئی بھی سیٹنگ آپ نے نہیں کرنی یہ اور اگر آپ کیمرا موڈل ایر آف گھرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز آپ نے سیمپلی اوکے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور فرینڈز آپ نے ادھر سے جب وہ اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ جب وہ اوپن کر لینا ہے ایمین سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ کی پروفائل آپ نے اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ گوگل پلاس اور فیس بک کا اکاؤنٹ جب وہ اوپن کر لینا ہے تو چلیئے سب سے پہلے میں ادھر سے اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں اس کے بعد فرینڈز آپ نے ادھر فیس بک پہ اپنی فوٹو جب وہ اپلوڈ کرنی ہے تو میں اسے ہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اور ادھر سے جب وہ فرینڈز ہم نے اپنی فوٹو جب وہ سیلیکٹ کرنی ہے میرے پاس میری فوٹو جب وہ ڈیسکٹوپ پہ پڑی ہوئی ہے یہ والی اسے سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد اسے جب وہ اوپن کر لی ہے تو یہ دیکھی فرینڈز ہماری فوٹو جب وہ اپلوڈ ہو رہی ہے تو جیسی فرینڈز آپ لوگوں کی فوٹو اپلوڈ ہو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کچھ ڈسکرپچن ڈالنی ہے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے جب وہ پوسٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈز ہماری فوٹو جب وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے جانا ہے اپنے ٹویٹر کے اکاونٹ پہ تو جیسے فرینڈز آپ ٹویٹر کے اکاونٹ پہ ہیں آپ نے ادھر جب کلک کرنا ہے جہاں پہ لکھا ہوگا what's happening اس کے بعد فرینڈز آپ کو ادھر ایک فوٹو کا بٹن نظر آئے گا add photo اور videos تو آپ نے سیمپلی اس پہ کلک کرنا ہے اور جہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے اپنی وہ ہوئی فوٹو تو یہ دیکھئے یہ والی پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس یہاں پہ اسے میں open کرتا ہوں اس کے بعد فرینڈز آپ لوگوں کو ادھر ایک option نظر آئے گا add description آپ نے فرینڈز اس پہ کلک کرنا ہے اور نیچے جہاں پہ type کرنا ہے اپنا name اور سیمپلی اس کے بعد apply کے بٹن پہ click کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد فرینڈز ادھر اوپر آپ نے اپنا name جوہاں پہ type کر دینا ہے آپ بھی بور ہو رہے ہوں گے کہ یہ بار بار کیوں ایسا بور رہا ہے کہ اپنا name type کر دینا ہے اپنا name type کر دینا ہے تو فرینڈز آپ کے name سے ہی ہم نے photo جا وہ optimize کرنی ہے search engine میں تو چلیئے میں ادھر نام complete اپنا type کر لیتا ہوں اور اس کے بعد سیمپلی فرینڈز آپ نے ادھر tweet کے بٹن پہ click کر دینا ہے اور اس کے بعد فرینڈز آپ لوگوں نے جانا ہے google پلاس پہ اور فرینڈز ادھر آپ کو ایک option ملے گا سب سے اوپر what's new with you تو فرینڈز یہاں پہ click کیجئے اور ادھر سے select image کے بٹن پہ click کیجئے add photo اور یہاں سے جو ہے وہ upload from your computer اور ادھر سے desktop اور یہ پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس photo یہ والی میں اسے open کر دیتا ہوں اور فرینڈز آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ google plus وہ platform ہے جسے google search engine سب سے زیادہ pick کرتا ہے اور importance دیتا ہے تو میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ اپنی photo جا وہ google plus پہ upload کیجئے یہاں سے آپ کے بہت زیادہ اور جلد chances ہیں کہ آپ کی photo جائیں وہ google search پہ شروع ہونا شروع ہو جائیں تو چلیے فرینڈز یہاں پہ میں اپنا name جا وہ type کر لیتا ہوں what's new with you تو یہاں پہ میں type کر لیتا ہوں اس کے بعد فرینڈز آپ لوگوں نے simply post کے button پہ click کر کے اپنی photo جا وہ upload کر دینی ہے تو چلیے فرینڈز چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلد سے جلد ہماری photo جائیں وہ google search میں شروع ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو فرینڈز یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا ویڈیو مجھے امید ہے کہ جیے آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو پلیز سے like کیجئے share کیجئے اور future میں ایسی helpful اور interesting ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکر کرنا نہ بھولیے thank you bye and take care ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی موسیقی